پاکستان تحریک انصاف سے ضروری ہے پاکستان تحریک انصاف میں کب شمولیت میں جنوری دو ہزار اٹھارہ میں اچھا اسی سال جی اسی سال وجہ تحریک انصاف کی امران خان صاحب کی جو ہے آپ کے سامنے پاکستان کی آخری ایک امید ہے جو وہ امران خان صاحب ہیں ان کے وین کو دیکھ کے ہم نے تحریک انصاف جوائن کی ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے تو وہ امران خان صاحب کی شکل میں آ سکتی ہے ان کی اس ایفورٹس اس محنت اور اس جذبے کو دیکھ کے ہم تحریک انصاف جوائیں جنوبی پنجاب تو ہے وہ تو زہر امران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے اپنا ہمارے جنوبی پنجاب کے حوالے سے الیکشن سے پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جنوبی پنجاب صبح ضرور بنائیں گے اور انشاءاللہ امران خان صاحب آگے انشاءاللہ ضرور صبح بنائیں گے جنوبی پنجاب صبح اور جنوبی پنجاب صبح بہت ضروری ہے ہمارے لیے کیونکہ پاکستان کے اندر پنجاب واحد صبح ہے جس کی آبادی گیارہ کروڑ سے بھی زیادہ ہے باقی صبح کروڑ دو کروڑ کے لگ بھگ ہیں مگر اس میں جنوبی پنجاب صبح کی اس لیے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان کے اندر دیکھ لیں اپنا سندھ ہے سندھ جو لینگویج بولنے والے ہیں ان کے لیے سبہ سندھ ہے ایسے پنجاب میں پنجابی سیوان ہیں تو ان کے لیے سبہ پنجاب ہے اپنا اندر پختون کے اندر خیبر پختون خان ہے تو ہمارا بھی مطالبہ ہے بسیکلی ہم چاہتے ہیں کہ سبہ سریکستان ہونا چاہیے پاکستان کے اندر نام تیہ ہو گئے سریکستانی وہ تو ہمارا لیڈر جو فیصلہ کرے گا ہماری خواہش یہی ہے کہ سبہ سریکستان جنوبی پنجاب خسرو بختیار صاحب یا عمران خان صاحب عمران خان صاحب اور خسرو بختیار صاحب ہمارے لیے محترم ہیں کیونکہ انہوں نے جنوبی پنجاب کی آواز اٹھائی ہے تو یہ ہمارے وسیب کے لیے خوشین بات ہے تو ہماری خواہش ہے کہ ہمیں بھی آگے ترجیح ملنی چاہیے اب آپ جب آمیر صاحب الیکٹ ہو گئے ہیں تحریک انصاف سے الیکٹ ہو گئے ہیں حکومت بھی ان کی بند رہی ہے نظر آ رہی ہے بنتے ہوئی آپ کا کیا اب ویژن ہے اپنا کہ آپ اپنے علاقے میں کیا تبدیلی جو دیکھنا چاہتے تھے وہ کیا ہوگی جو اب آپ لے کر آئیں گے میرا جو ہلکہ ہے بیسی کے لیے وہ پیچھے پندرہ سال سے اپوزیشن میں رہا ہے وہاں پندرہ سال سے ایک ہی آدمی نے ایک ہی آدمی ایمپی رہا ہے قاضی احمد صحیح صاحب وہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ وہ ایک ہی ذات کی سیاست کرتا ہے احمد محمود نام کے سیاست اس وجہ سے ہمارے علاقے میں بہت محرومی ہیں وہاں علاقے میں سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں پانی صاف بیسی کے لیے جو زمین کا پانی ہے وہ صاف نہیں ہے نہری پانی انگریز دور سے جب زمینیں آباد ہوتی تھی اس وقت بہت کم زمینیں آباد تھی پانی کی تقسیم وہی انگریز دور سے کھڑی ہوئی ہے ہماری خواہش ہے سب سے پہلے ہم اپنے ہلکے کے اندر ایڈوکیشن کو سکول ادارے بننے چاہیے ہسپیٹل نہیں ہے ہسپیٹل آنی چاہیے صاف پانی ہونا چاہیے زمین کا پانی صاف توبہ میں تمہیں بتا رہی ہوں وہاں آگے کورنر تک سٹالزی سٹالز آگے ہیں آخری جگہ واقعی میں آخری ہے مجھے گصہ آ رہا ہے یار ساتھیا ایسے مت کرو نا یہاں سے سیلیکٹ کرو نہیں تو پانی یہاں نہیں کر رہی یہ دیکھو اس سے پوچھ لے پلیز پلیز